جو اپنی عبادت صحیح نہ کر سکے وہ اپنے زندگی کے معاملات کیا صحیح کرے گا آج معاشرہ کیوں اتنا بکھڑا ہوا ہے کیوں اتنی سٹریس ہے دسٹریکشن ہے کوئی پلاننگ نہیں ہے کوئی برنامہ کچھ نہیں ہے بس جہاں بیٹے بیٹے رہے جو دیکھتا دیکھتے رہے جو بول رہے ہیں بولے جا رہے ہیں جو سن رہے ہیں سنتے جا رہے ہیں کیوں ولایت کے ماننے والے ایسے نہیں ہوتے ولایت کے ماننے والے پرٹیکولر ہیں اپنے حدف کی طرف بڑھتے ہیں انہیں دنیا کی چیزیں ہلا نہیں سکتی وہ صرف اپنے امام کو دیکھتے ہیں کربلا کتنی بارس مثال ہے اس کی سامنے کتنا بڑا لشکر ہے کتنی تلواریں کتنے نیزے ہیں یہاں کتنے ہیں مگر کوئی متزلزل نہیں ہوا کیوں کیونکہ نگاہ امام پر ہے تو کیا میں صبح اٹھتا ہوں میری نگاہ امام پر ہے کیا جب میں فستا ہوں مشکل میں پریشانی آتی ہے کیا میرے اندر سے نکلتا ہے یا مہدی یا درکنی نہیں ہے اجزانِ معطلہ خوبے چیز کو جب پریشر میں دبایا جائے تو اس کے وجود سے وہ نکلے جس میں وہ بس اور رس چکا ہو یہ نکلنا چاہیے یا امام زمان کہاں ہے امام مولا کیوں نہیں آ رہا آج دنیا کتا مشکلات کے اندر ہے انسانیت کے ساتھ کیا ہو رہا جھوٹ ظلم ہر چیز بڑھتی جا رہی مگر میں خود بے حص ہوا وہاں مجھے کیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو آپ اس بی بی کو رونے آئے جو چالیس دن دوسروں دروازے کٹ کٹ آتی رہی کیوں حق کے لئے اور آج ہم کزنے دروازوں کو کٹ کٹ آ رہے ہیں حق کے لئے ہم نے اپنے لوگوں کو بولا کہ امام نہیں آتے کیوں نہیں آتے مگر امام کا حق نہیں ہے پوری دنیا پہ حکومت کرنا ہمیں کس چیز کا غم بی بی کو کیا غم تھا مولا کی ولایت مولا کے حق تو آج ہمیں غم نہیں ہے امام زمانہ کا حق نہیں مل رہا ان کو